مذہبی سیکٹیرین کلنگز کوئی پندرہ سے سولہ لوگ ابھی تارگیٹ کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں اور جس کے پیچھے ایک مجلزم سازش کے تحت ایک گروہ اٹیو ہوا ہے اور اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک پڑوسی ملک سے ٹریننگ حاصل کی اس کی فنڈنگ بھی وہاں سے آتی ہے اور اس کے کچھ لوگ پلس نے پکڑے اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے فلیش ہو رہی ہیں یہاں پہ سکرین کے اوپر اس میں جو پیہنشنز ہوئی ہیں اس میں سید عمران زیدی جو فورن ٹرینڈ ہے اور اس کے علاوہ وقار ہے عباس محتشم اور سید مطلوب حسین موسیوی اس کے علاوہ اس گروپ کے جو لوگ ہیں وہ ہم نے آپ کو انڈیکیٹ کر دی ہے سکرین پر یہ ابھی تک مفرور ہیں اور تمام لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے پیچھے کام کر رہی ہیں اور ان کو عرص کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جلد سے جلد ان کو عرص کر لیا جائے گا جلد ہی اس کی فردر ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سید عمران حیدر زیدی اور فائلی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے 2015 اور 2017 میں ایک پڑوسی ملک سے ٹریننگ حاصل کی 25 دن وہاں پہ رہے اور اس میں ان کو انفورمیشن گیدرنگ ویپن ہینڈلنگ ایکسپلوزیو سر ویلنس کاؤنٹر سر ویلنس پروفائلنگ اور ریکی کی تربیت دی گئی اور وہ وہاں کی جو نیشنل گارڈز ہیں انہوں نے ٹرین کیا ان کو انہوں نے جب ان کو پکڑا ہے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 28 سے زیادہ افراد کی ریکی کر چکے ہیں اس میں سے 9 افراد مارے جا چکے ہیں اور جس میں سے ان کا ایک اور جو گروپ ہے جو چھوٹا گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا لیڈر جو ہے انچارج محمد اور چھوٹا ہے اور اس کو ایک اور ٹاسک بھی دیا گیا تھا کہ جو میڈیا کے اندر لوگ ہیں خاص کر ایک شیعہ کمیونٹی کے کہ ان کو ریکروٹ کرے اور ان کو بھی ٹریننگ کے لیے باہر دوسرے کنٹری میں پڑوسی ملک کے اندر لے کے جائے تیسرے حضرات حضرت وکار رزا ایلیس وکی یہ فیڈل بی ایریا کے رہائشی ہیں اور ایکٹیف ممبر ہیں پیام ولایت اسکاروٹس کے اور ان کا کام یہ تھا کہ شیعہ لڑکے جو ہیں یوتھ ان کو دوسری کنٹری میں لے کے جانا اور وہاں پہ ان کی ٹریننگ کرانا اور یہ فنڈز بھی اکھٹا کرتے ہیں سید محتشم یہ حسین ازارہ گوڑ گورستان جہور کے رہائشی ہیں اور انہوں نے بھی ملٹری ٹریننگ جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری سے حاصل کی دو دواں وہاں پہ ان کا وہاں وزٹ رہا جس میں ویپن ایکسپلوزیف ہیڈلنگ سرویلنس کاؤنٹر سرویلنس اور ریکی اور انہوں نے پھر مطلوب جو نیکسٹ آدمی یہ سکرین پہ اس کو موٹیویٹ کیا کہ وہ بھی اس کام کے اندر ان کو جوائن کریں نیکسٹ پھر سید مطلوب حسین یہ سلمان فارسی کے رہائشی سلمان فارسی سوسائیٹی ملیر کے رہائشی اور انہوں نے بھی اٹھارہ دن ٹریننگ حاصل کی نیبرنگ کنٹری کے اندر اور انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ سے جو ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں یا پریویس ہوئے ہیں اس کے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کی تفصیل اتاری اور اپنے جو فوران ہینڈلرز ہیں ان کے ان کو بھیجی اور ان سے فردر انسٹیکشنز یہ حاصل کر رہے تھے نیکسٹ اس حوالے سے سی ٹی ٹی اپنی ایک پریس کانفرنس کر چکی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے چھے ٹارگٹ کلیرز کو پکڑا اور اور ان کے مرڈرز کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہے نیکسٹ یہ جو ٹارگٹ کلیرز تھے یہ سپاہ محمد کے موسٹ وانٹیڈ لیسٹ کے اندر شامل تھے اور سی ٹی ڈی کی ریڈ بک کے اندر بھی تھے انہوں نے اپنی انٹیروگیشن کے درمیان بتایا تھا کہ اکتیس مرڈر کیسز میں یہ لوگ انوالو ہیں اور جس میں پچاس سے زائد افراد کو یہ مار چکے ہیں جس میں انہوں نے ایک ایٹیمنٹ مولانا اور انگزیف فاروقی کے اوپر کی تھی جس میں چار پولیس والے اور ان کے اپنے دو ذاتی گنمن بھی ہلاک ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ مولانا احمد بخش ایڈوکیٹ اور ان کے گنمن کے مرڈر میں بھی شامل ہیں اور ایک ڈاکٹر کی ٹارگٹ کلنگ کر چکے ہیں اور دوسرے جو سپاہ صاحبہ کے ایکٹیویسٹ ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کے اندر ہی شامل تھے یہ تمام ٹارگٹ کلرز ٹرینڈ شوٹرز ہیں اور ان کو بقاعدہ سپورٹ ملتی ہے ویپنز کی ویہیکلز کی اور فنڈز کی جو کہ ان کو ایک پڑوسی ملک سپورٹ کرتا ہے اور پڑوسی ملک ان کو چالیس ہزار روپے پر مہینہ ہر مہینے دیتا ہے اور بیس ہزار روپے ان لوگوں کو جو ریکی کرتے ہیں ٹارگٹس کی اور یہی وہ نام ہے جو کہ مسنگ پرسنس کی لسٹ میں بھی بتایا جاتے ہیں کہ یہ لوگ مس ہیں اب جب سے یہ جیسے میں نے بتایا کہ جنوری کے مہینے سے ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی اس شہر کے اندر تو لاؤ ان پورسمنٹ ایجنسیز ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے جب میں لوگوں کو گرفتار کیا تو بقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اس سارے ایکشن کو انہوں نے خراب کرنے کے لیے اس کو بدنام کرنے کے لیے ایک چیز سامنے لے کے آئے کہ یہ لوگ مسنگ پرسنس تھے اور یہ ہمیں معصوم لوگ ہیں اور یہ کسی چیز کے اندر شامل نہیں ہیں تو یہ آپ کے آج کی پریس کانفرنس کا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ان سے جو حاصل شدہ معلومات ہیں وہ یہ ہیں اور مزید اس لسٹ پہ کام بھی ہو رہا ہے اور اس لسٹ کے اندر جو بہت سارے موجودہ لوگ ہیں وہ اس خوف سے بھی چھپ گئے ہیں کہ کئی ان کو بھی نہ پکڑا جائے اور جو ان کو کور دیا جا رہا ہے کوئی دھرنے کی شکل میں کسی اور شکل میں تو یہ سارا سلسلہ اگلیسے سے جڑا ہوا ہے ہم نے کافی ان سے باتیں شیئر کی ان کو بتایا بھی یہ معلومات بھی ان سے شیئر کی جو وہاں پر سرکردہ لوگ ہیں کہ یہ مختلف قسم کی چیزوں میں شامل ہیں اور ان کے کیسز مختلف کورس میں چل رہے ہیں اور یہ اس شہر کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مہربانی کر کے اس دھرنے کو ختم کر لیں اور باقی جو سوال کا حصہ تھا کہ پڑوسی ملک کا نام تو ہماری ڈیپلومیٹک ریلیشنز ہمیں لاؤن ہی کرتے اور ہماری جوپ کی نشہر ہمیں لاؤن ہی کر دی کہ اس ملک کا نام لیں ان کے ہنڈلرز باہر ہیں پاکستان میں بھی ہیں اور اصل جو ساری سازش بنای جا رہی ہے وہ باہر بنای جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے پندرہ دن سے بیس دن سے کراچی میں کوئی سیکٹیرین کلنگ کا واقعہ نہیں ہوا تو یہ انہی گرفتاریوں کا نتیجہ ہے اور اس سے پہلے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کراچی میں تین تین لوگ نماز پڑھ کے نکلے اور ان کو ٹارگیٹ کر لیا گیا نیو کراچی کے علاقے میں مختلف دیگر علاقوں میں تو جو افرٹ ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجہ بھی سامنے آرہے ہیں اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے اس کو بھی فیلال اس پہ جو چیزیں ہیں وہ یتنی کنکیٹ شیپ میں نہیں ہیں جیسے ہی وہوں کی طاقے ساتھ شرک کریں موسیقی موسیقی